نمشکر دوستو کیوگی سے سمبند ہی تو سٹوڈنٹس کے لیے کچھ اور جروری انفرمیشن ہے تو آپ ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں اور جدہ جدہ شیئر جرور کریں تو دوستو جیسے کیوگی کی طرف سے بی ایڈ جنرل ٹو ایئر کورس کے سیکنڈ ایر کے پریکٹیکل کا سیڈیول جاری کیا گیا تھا الگ الگ ڈیٹس کے پریکٹیکل ہونے تھے جیسے کہ یہاں پر کہیں پر سترہ ساتھ سے انیس ساتھ کو فیشٹ فیج کے بیس ساتھ بائیس ساتھ کو اس کے بعد بھی پریکٹیکل کا سیڈیول اس میں بتایا گیا تھا جیسے کہ ہریانہ میں ستھیتیاں کافی خراب ہیں کافی شیطروں میں جہاں پر بھاری باریس اور جل بھراو اتیادی کے سمسے اکان لوگوں کافی سمسے ہو رہی ہیں تو یہاں پر اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سیڈیول میں کچھ بدلاؤ کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو دوستو بی ایڈ کے جنرل ٹوئیئر کورس کے سیکنڈ ایر کے جو پریکٹیکل کا سیڈیول تھا اس میں صرف اتنا بدلاؤ کیا گیا جو پریکٹیکل سترہ ساتھ سے انیس ساتھ دوہجار تیس تک ہونے تھے وہ سیڈیول بدل کر اب سولہ آٹھ دوہجار تیس سے اٹھارہ آٹھ دوہجار تیس تک کر دے گیا سترہ جولائی سے انیس جولائی تک جو پریکٹیکل ہونے تھے وہ اب سولہ آگس سے اٹھارہ آگس تک کنڈکٹ کروائے جائیں گے صرف فرسٹ فیج کے یہاں پر یہ ڈیسیجن اس لیے لیا گیا کیونکہ ہریانہ کے کچھ شیطر میں بھاری بھاری اور جل بھراو کی سمسیہ ہے کافی سارے شیطر ایسے ہیں جن کا دوسرے علاقوں سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے پانی زیادہ بھر گیا ہے کہیں پر تین فوٹ چیار فوٹ سڑکیں جل مگن ہو گئی ہیں کہیں پر نہریں ٹوٹ گئی ہیں گاؤں میں پانی بھر گیا ہے کافی ساری سمسیہ ہیں جو ہیں وہ بھنی ہوئی ہیں اور ریلوے کی طرف سے بھی یہ جانکاری ملی ہے کہ کچھ ٹرینیں جو ہاں وہ کینسل کر دی گئے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سیڈول میں بدلاغ کیا گیا ہے جو پہلے نوٹیفکیشن آپ کو دکھایا تھا وہ نوچھے دوہجار تیس کا تھا تو آپ بھی جس شیطر میں رہتے ہیں آپ بھی اپنے شیطر کی ستھیتی جرور بتائیں گی کیا آپ کے وہاں پر حالات سامانے ہیں یا حالات بھگڑے ہوئے ہیں کیا پانی بھارا ہوا ہے یا پھر نورمل ستھیتی ہے اس کے بارے میں آپ اپنی رائے جرور دیں تو جیسے کہ یہاں پر یہ سیڈول بدلا گیا ہے یعنی کہ کہنے کار تھی ہے کہ سترہ اٹھارہ انیس جو بھی یہاں پر سترہ سے انیس تک پریکٹیکل ہونے تھے وہ نہیں ہو رہے ہیں تو اس بیس پر یہ اندازہ لگایا جا سکتے کہ جو اگزام ہونے والے ہیں آنے والے دنوں میں اگر یہی حالات بنے رہے تو ہو سکتا ہے کہ جیسے اب چود ہے تاریک تک سارے اگزام پوشٹ پون کیے گئے ہیں انٹرینس ٹیسٹ کو چھوڑ کر اونلائن اگزام کو چھوڑ کر ایسے ہی ہو سکتے کہ آنے والے سمیہ میں باقی کے اگزام بھی پوشٹ پون کیے جائیں لیکن آپ سبھی اپنی پڑھائی تیاری جاری جرور رکھیں اور یہ بھی ہے کہ جب تک ستیری سامانے نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے اگزام لینا بھی پوسیبل نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہ ماننا جائے کہ جہاں پر حالات سامانے ہیں وہاں پر سٹڈنٹ اگزام دے لیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے شیطر ہوں جہاں پر حالات سامانے نہ ہوں ان سٹڈنٹس نے وہاں سے نکل کر سامانے حالات والے شیطر میں اگزام دینے جانا ہو ان کے لیے بھی سمسیاں ہو سکتی ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور یہ بھی ہے کہ اگر یونیورسٹی کچھ ڈشٹنگ میں اگزام کنڈکٹ کرواتی ہے جہاں پر حالات سامانے ہیں تو بعد میں یونیورسٹی کو پھر question paper کے معاملے میں پھر کافی جو ہے معاملہ پیچیدہ ہو جائے کہ question paper کیا پتہ پھر سے set کرنے پڑ جائیں question paper کی setting کا کام وہ کام جو ہے یونیورسٹی کا ہی کام جہاں وہ زیادہ ہو جائے گا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئی یہی ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں حالات بگڑتے ہیں حالات سامانے نہیں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو regular private distance کے جو offline exam چل رہے ہیں تھیوری کے وہ جو ہے postpone کیے جا سکتے ہیں ایسی سمبھاو نہیں ہے باقی جانکاریاں جو ہے confirmation آپ کو جیسے ہی اگر یونیورسٹی decide کرے گی اس کے بعد آپ کو confirmation مل جائے گی آپ اپنی پڑھائی تیاری نہ چھوڑ دیں اپنی پڑھائی تیاری جاری ضرور رکھیں اور اپنی اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کس چطر میں رہ رہے ہیں وہاں کے حالات کیسے ہیں جانکاری کون تک دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا دھنیوات جانکاری کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں